موسیقی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکم کشان ڈلوژی موسیقی اینجی موسیقی اپنے بھی لے موسیقی 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 کو ڈال کے ڈیزولف کر لیں گے اور اس کے لئے ہم نے یوز کر رہے دو ڈیڑھ کپ پانی اب ہم اس کو کون فلور کو اپنے پانی کے اندر ہل کریں گے اور شکر کو چلیں میں نے پانی گرم کرنے رکھ گیا تھا ڈیڑھ کپ اب اس کو ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ شکر ڈالی آدھا کپ اس کو ہم پکا ہیں گے پانچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ یہ کوٹرزپون ہم نے کلر پوڑ لیا ہے کلر پوڑ پر ساف سے ڈال دیگا ہر کلر پوڑ کے رنگ الگ ہوتا ہے کم زیادہ لگے گا ہم اس کے ساف سے سمال کریں گے اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنا ڈالیں گے ہم نے لیا تھا ڈالیں گے ہم نے لیا تھا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے کون پولو ہم نے اسے اب چمچے یوز کریں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہمیں بس تھوڑا سا پکا کے چولے کو آف کرنا ہے کیونکہ یہ آئیز ڈولی بن رہی ہے خود ہی فریز ہوکے جم جائے گی بس یہ دیکھیں کلر دیکھیں میں نے ڈیوز کیا تھا اور اچھا سا ہمارا کلر آ گیا بخواہٹر ہمارا لے ہمارا کلر آگیا ہے کلر کلر ڈال کو رنگ 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 کیا تھا اب ہم نے کون فورٹ ڈالنے کے بعد بس کو چمچر چلایا دو میند بعد ہم ٹھلیم کو آف کر رہے ہیں ہم ٹھلیم آف کر رہے ہیں اس کو جب تھنڈا ہو جائے گا نا سینڈا ہے تو ہم اورنج روز ڈالیں گے جب بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو ہم نے مولڈ کے اندر ہم فریز کر دیں گا اس کے لئے اس کے اندر ایک چھٹکی بلکل نمک ڈالیں دیکھیں ایک چھٹکی میں نے نمک ڈال رہا اس کے اندر اورنج ایسا جالیں گے ایک چمچہ اورنج جوز لیا ہے میں نے بھر کے ایک کپ اس کو چھان لیا تھا اس کو چھٹکے ڈالیں گے اس کو چھٹکے ڈالیں گے اس کو چھٹکے ڈالیں گے دیکھیں ہم نے اپنے جو اپنے آئس لولی بنا رہا ہے اس کا ہم نے بنایا تھا ہی بھئی کل تھنڈا ہو گیا ہے جب بھئی کل تھنڈا ہو جائے گا ہم اپنے مولڈ میں ٹالیں گے اس کیلوں کو چھٹکے ڈالیں گے بدا سے بہت زیادہ اچھی بنی ہے جب بنائیں گے کھائیں گے جب آپ کو بچپن کی یاد تعداد لے گی جب آپ کو بچپن میں کھاتے جائے جو ہوں میں اس میں دو طرح کی مولڈ یوز کر رہی ہوں دیکھیں اورنگ کے سائز کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑھوتا ہے اس لیے میں نے اورنگ جوز لیا ہے ایک کا اس کی جو ٹائمنگ ہے ہم جب اس کو فریز کریں گے جب کم سے کم ہم ابھی رکھیں گے تو ایک دن ایک رات بعد نکھا لیں تو بہت اچھی سی اس کی آئس کی بنیں گے اپکے آئس رولی جو ٹائم رکھتا ہے بس فریز ہونے بھی رکھتا ہے بننے مطلب یہ پانچ منٹ میں ہی آپ کی آئس لولی ریڈی ہے دیکھیں ایک کپ جوز سے آٹھ آپ کی آئس لولی بلکل ریڈی ہے بازار میں صرف کلر ہوتا ہے ہم نے گھر میں اس میں اورنگ بھی یوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس مولڈ نہیں ہے گھر میں تو آپ نے گھر کے کپ میں یا پیپر کا بازار سے ملتے ہیں اس میں بھی بنا سکتے ہیں ہم چلی آئے گی میز ہونے کی اس کو ہم اسطحنا پیک کر دیں گے اس سے یہ ہے ہمارا مولڈ ریڈی ہمارا مولڈ ریڈی کے لیے اس کو ہم کریں گے اپنے آپ کی پاس ایلومونیا پوائل ہے تو ایلومون پوائل سے کر دیں بے پاس پلاسٹک ریپ میں اس سے کروں گی یہ دیکھیں یہ کریں ہم نے اس کو اس طرح سے یہ رکھا یہاں اور اس کے پر لگا دی ہم نے اپنی روبر برینک اس سے کیا کریں گے ہم نائف کے ساتھ کٹ لگائیں گے مولڈ بھی ہمارا مولڈ ریڈی ہو گیا اب نائف سے کیا کریں گے ہم اس کے پر لگائیں گے اگر ایلومونیا پوائل گھر میں ہے تو اس سے لڑا دیا اب اس کو ارج دیں گے ہم دی پیز کے اندر کے لیے پیز ہونے کے لیے دیکھیں پھر ملتے ہم آپ سکر ہماری آسکین بلکل پیز ہو جائے گی پھر آپ کو میں ڈی مولڈ کر کے دکھاؤں گا دیکھیں ہماری آئسکریم فریز ہو گئی ہے میں نے 24 آر رکھ گئی ہے لیکن بہنکل فریز ہو رہی ہے اس کو ہم ڈی مولڈ کریں دیکھیں آئسکریم ہماری پوری ریڈی ہو گئی ہے 24 آر ہم نے اس کو رکھے ٹیپ سر میں اس کو ہم ڈی مولڈ کریں یہ بھی ریڈی ہے دیکھیں اس نے دیکھیں اسکندر کا رکھیں گے تھوڑے کے لئے دیکھیں یہ دیکھیں اسکو بھی اسکندر رکھیں گے ہم اسکو بہار نکھائیں دیکھیں میں نے اپنا سجا کے رکھی ہے آئس ٹیم کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری آئی روحی تیار ہو گئی ہے یہ کن کریں جب گھر میں بنایں گے اور کھائیں گے آپ کو کھانے کے لئے دلکل مزا آنے والا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے ریڈیو ہے اسکو بھی رکھ رہے ہیں کتنی اچھی سی ڈی مولڈ ہوئی ہے اس کے لئے امید کرتی ہوں آج کے راستے بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور بنایے گا بچپن کے لئے آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور بنایے گا بچپن کے لئے آپ کو بہت پسند آئے گا جائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے انیمن مولڈ کے انزل بنا کے رکھیں بچپن کے لئے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو ضرور کریں گا ایسے وہ ٹرائے اور امید اچھی ریسی بھی ضرور پسند آئے گی پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ تیک کیر اللہ حافظ شکریہ